دوستو کیا آپ لوگ جانتے ہو بال کتنی تیجی سے بڑھتے ہیں آج کی لائف سٹائل میں پرشوں کے بال تھوڑے گنجے ہو رہے ہیں اور ان کے بال تیجی سے نہیں بڑھ رہے ہیں لیکن ایک جوان لڑکے کے معاملے میں بال بہت تیجی سے بڑھنے لگتے ہیں جس در سے بال بڑھتے ہیں وہ واسطم میں ماپا گیا ہوتا ہے اور ایک مہینے میں لگ فک بارہ میلی میٹر تک یہ بڑھے ہو جاتے ہیں بال پورے دن ایک ہی در سے نہیں بڑھتے ہیں لیکن ایک طرح کی لائکہ پالن کرنے میں لگتے ہیں رات میں بال دھیرے دھیرے بڑھتے ہیں لیکن جیسے ہی دن شروع ہوتا ہے یہاں تیجی سے بڑھنے لگ جاتے ہیں صبح 10 سے لے کے 11 بجے کے بیچ وکاس کی گتی سب سے ادھک ہوتی ہے پھر بال دھیرے دھیرے پھر سے بڑھنے لگتے ہیں یہاں شام 4 بجے سے 6 بجے کے بیچ گتی پکڑتا ہے اور پھر بڑھنا پھر سے دھیمہ ہو جاتا ہے اس کا بے شک وکاس کی گتی میں یہ بدلاؤں اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ سمبھوتا انہیں نوٹس نہیں کر سکتے اس لیے صبح 10 بجے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اور اپنے بالوں کو اگھتے ہوئے دیکھنے کی اپیکشہ نہ کریں یہاں شریر پر اگھنے والے سب ہی بال ایک پرکار کے روپ میں بڑھتے ہیں نہ کی الگ الگ بالوں کے روپ میں تو آپ کو شریر دوارہ پادت بالوں کی کل ماترہ کا کچھ اندازہ ہو جائے گا یہاں بال کیبل 3 سنٹی میٹر پرتی منٹ کی در سے بڑھے گا سبھی لوگوں کے بال کی ماترہ سمان نہیں ہوتی ہے گورے لوگوں کے بال کالے لوگوں کی تلنا میں مہین اور ادھک بال ہوتے ہیں لال بالوں والے لوگوں کے بال سب سے موٹے اور سب سے کم ہوتے ہیں